اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا ہے آج چکا ہے اور آپ لوگ بھی خریدیے اس کو بہت ہی زبدیس میں دیکھ رہی تھی بہت اچھی مزیدار ریسپیز ہیں اور محرم کی بھی ریلیٹڈ شروع میں ایک جو دو چار ریسپیز ہیں محرم شربت بھی ہے اور چڑھا بھی ہے تو اس سے بھی ریلیٹڈ ریسپیز ہیں تو ضرور لے کے آئیے آپ اور اس کی قیمت ہے ہنڈرین ون سکسٹی روپیز not bad at all کہ آپ کو اتنی ساری ریسپیز وزبیدہ اپا کی ٹیپس اور سب کچھ اس میں آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے شہر کی شہر شہر کی خبریں اور بہت کچھ ٹھیک ہے جی تو آپ بھی خرید دیئے ہمارا مسالہ فود میکزین تو آج ہم آپ کے لیے بنانے جا رہے ہیں بنگلہ دیشی فرائیڈ فیش بہت ہی مزی کی ہوگی یوزنگ سوری سوچز اور اس کے بعد میں ہم بنائیں گے اور کیا بنائیں گے کرم چکن وینگز بنائیں گے اور تھائی چکن وید رائس بنائیں گے اور تھائی چکن رائس بنانے کے لیے ہم سہارا لیں گے اپنی مانسلوہ کی تکا گوٹی کا ٹھیک ہے جہاں نہیں ملتی ہے آپ بولنس چکن سے بنائیے گا جو ریسپی ہے ہم بنائیں گے اور پہلی ریسپی جو ہم بنائیں گے وہ ہے بانگلہ دیشی فائد فیش اچھا بانگلہ دیشی فائد فیش کے لیے آپ کو دو سٹیپ سین پہلا سٹیپ ہے مارنیشن آفیار فیش then the second step is I have to make the batter with only two ingredients that's flour and cornflour اس کے ساتھ ہم بیٹر بنائیں گے بیٹر بنانے کے بعد اس کو ہم finally crushed کون فلکس کرمز یا ایمپورٹڈ بیٹر کرمز اس میں گھر والے بیٹر کرمز نہیں چلیں گے جو ہم ڈبل اوٹی سے آپ بناتے ہیں وہ نہیں چلے گا چک ہے اچھا میرے پاس فش رکھی بیا بہت ساتھ ستری سپاکلنگ کلین اور یہ اردو میں اس کو کہتے ہیں مشکا اور اس ایک کلو سے تھوڑا سا کم ہے یہ سو گرام کم ہے نو سو گرام کی چکن ہے اندر سے اس کو اچھی طرح سے ساف کر کے بہت اچھی طرح میں گھر کٹس لگا دیئے دونوں سائٹ پہ میں نے گھر لاکے اس کو ناماک اور لاب کبھلا کرے سرکا یا لیمن جوز لگا کے اس نے چوڑ کے اس کے پر تھوڑی دے پڑا منٹ چھوڑ دیا پھر دو تین دفعہ ساف پانی سے دھو لیا دھونے کے بعد میں نے ابھی یہاں کھڑے کھڑے ٹاول ڈرائے کیا نیپکنز اس کو اچھی طرح ڈرائے کیا اب میں جاری ہوں اس کو مارینیٹ کرنے اچھا یہاں پہ میں نکال لیتی ہوں مجھے چاہیے کون فلار آدھا کپ اور میدہ آدھا کپ میرا خال سے مجھے اتنا نہیں لگے گا why should i waste it ٹھیک ہے ایک پارٹ کپ میدہ اور ایک پارٹ کپ کون فلار بس اس کا میں بیٹر بناؤں گی فش کو ہمیں مارینیٹ کرنا ہے نمک ایک چھائے کا چمچ ٹھیک ہے چھائے سے دونوں سائے پہ کرسھڈ ریڈ پیپر لیڑیوں ڑی دیار کی شکریہ ٹھیک ہے چھائے ڤھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے Green Chilli Garlic Sauce Suri Kampani کی ہاتھ اچھی ترہ سے پلیز دھولی جے گا آپ کے ساتھ پیپر کے ساتھ خدا نہ خواستہ بدخیالی سے آنکھ میں لگ جائے ہاتھ اف آپ کے ساتھ جمپنگ Suri کی Green Chilli Garlic Sauce 4 Tablespoons اہترین ساچے تھائلین کی پردکٹ حلال پردکٹ Suri کا پیج بھی ہے آپ جا کے لائک کر سکتے ہیں اس پیج کو ساری مہا پہ میری پرانی ریسپیز اور اچھی طرح سے کٹھ میں بھی جائے نا سوری کی پاپلیریٹی کو دیکھتے ہوئے آپ کو بازار میں گرین چلی گارلک ساس ملنے لگی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے سوری سوری ہے سوری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے تو پلیز نکالوں سے خشار رہی ہے وہ ٹیسٹی نہیں آئے گا آپ کے کھانوں میں وہ ریسٹران جیسا جیسا اس مچھلی کا مزہ ہے وہ آئے گئی نہیں اگر آپ سوری نہیں یوز کریں گے چلیں جی اب میں کیا کرنے جا رہی ہوں اب میں بناوں گی بیٹر چلیں گی بیٹر گارل کا بیٹر چای ہے چلیں گی بیٹر چلیں گی بیٹر چلیں گی بیٹر گول میں نہیں آتا اس لیے میں نے یہ لیا ہے فش نہیں آتی گول میں اس کا شیپ تے وہ جاتا جی لے لو بیتا بریک آ چکی ہے ٹھیک ہے آپ بلکل چلیے بریک پہ میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں کر رہی آپ کو دیکھتے ہوئے آپ جائیے میں کیا کر رہی ہوں بس اسی میں میں اس کو سموتھ کر رہی ہوں اس بیٹر کو پھر مچھلی کو میں اس میں دونوں سائٹ پہ اچھی طرح سے کوٹ کروں گی کون فلار اور میدے کے مکشر میں اور میرے پاس یہاں پہ بزار کے بریڈ کرمز بھی رکھے میں اور یہ کون فلکس کا بریڈ کرم بھی رکھا ہے کون خرمز بھی رکھے میں تو میں آدھا یہ لے لیتی ہوں آدھا یہ جو بھی ایک چاہیے وہ لے لیں اچھا یہ میں بھول گئی ہوں دالنے لیمن جوس ضروری چیز ٹھیک ہے فش میں چلیں جی آپ لوگ چلیے بریک کی طرف ٹھیک چلیں جی آپ ٹھیک мечتے ہیں جی جیimento امید سکتا ہے لکھوم بھائک اینو یہ یہ ہے اٹلیا کا بہترین پوماس آلی ویل کڑھائی میں ڈال دیا گیا ہے اور اس کو ہم نے اپی مشکا مچھلی کوئی سی بھی لائیں انی ون کے جی ہول فش کلیند اور تیل رہنی دیجے گا اندر سے اچھی طرح ساف کر رہنے دیجے گا اس کو ہم نے فش کو اچھی طرح سے گھڑلا کے لیمن یا وینگر اور نمک کے ساتھ تھوڑی دے چھوڑ دیا تھا پھر دو تین پانی سے ساف دھو کے ابھی یہاں کھڑے کھڑے میں نے اس کو اچھی طرح ٹاول ڈرائے کر لیا تاکہ ڈرائے ہو جائے پھر میں نے اس کو میرینید کیا نمک ایک چائے کا چمچ دونوں سائید پہ ایک چائے کا چمچ کتی بھی لال مچیں دونوں سائید پہ دو سے تین ٹیبل سپون لیمن جوز دو ٹیبل سپون اور سوری کی گرین چھلی گارلک سوچ چار ٹیبل سپون دو دو ٹیبل سپون ایک ایک سائید پہ اس کو لگا کے آپ آدھا گھنٹا چھوڑ دیجئے گا پھر اس ڈش میں میں نے کارٹر کپ کون فلا رو کارٹر کپ میدہ لیا تھا لکھا آدھا آدھا کپ پہ لیکن زائع نہیں کرنا چاہ رہی تھی دیکھیں یہ بھی بچتا ہے تو یہ لے کے اور اپنے اچھی طرف سے یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کو آپ کو بیٹر میں لگا نا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میرے پاس کون کرمز ہیں مکسد with little imported والے بیڈ کرمز موسیقی 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 مہتا چیترہ سے باہو آگئے بلکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام میں مرسز علی بات کر رہی ہوں کرانچی سے جی مرسز علی فرمائیے کیا کہیں گی ہاں میں آج آپ کی ریسٹی بہت اچھی ہونا چل رہی ہے ابھی میں نے جسٹ آن کیا کیونکہ میرا کیبل آف آرہ تھا مگر یہ کی فیش کی ریسٹی اچھی لگ رہی ہے مجھے دیکھنے میں میں اس کو کوٹ ٹرائی کروں گی انشاءاللہ کل ماشاءاللہ آپ کا پرگرام بہت اچھا ہوتا ہے تینکیو جی آپ کی محبت بچے بھی بہت شوک سے دیکھتے ہیں بس ہمیشہ ہی بولتے ہیں چین آپ جو بناتی ہیں وہ ہی بنایا ہے تینکیو جی تینکیو سو مچ بہت بہت مہربانی آپ لوگوں نے نہیں نہیں مہربانی نہیں بس آپ کا ساتھ ہمیشہ آرے ساتھ رہے آمین انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو نہیں نہیں انشاءاللہ ضرور رہے گا ضرور رہے گا بہت شکریہ آپ نے کال کی جزاک اللہ بسم اللہ احرمانی رہی اب اس کو مجھے تچ نہیں کرنا ہے وہ نہیں دیں اگر میں نے ابھی چمت چلا دیا کرمز نکل آئیں گے اور سوگی سوگی نہیں وہ مجھے بلکل بھی نہیں چاہیے آپ چھوڑ دیں کوٹے رہے آرام سے اس کو ہم فرائے کریں گے فر اٹلیس ٹویلز مینٹس میں ٹرن کروں گی پانچ سے ساتھ منٹ بعد میں اس کی سائد ٹرن کروں گی اور پھر اس کو آئی ویل اگین لیو اٹھ پور ان ادھر فائیف ٹو سیون مینٹس تقریباً بارہ سے چودہ منٹ یہ لگے گی ہمیں اندر تک بہترین گلنے کے لیے ٹھیک ہے اور بہت زیادہ تیز چولہ نہیں کریں گے اس لیے کیا ہوگا کہ بریڈ کرنگز اوپر سے کلر پکڑ لیں گے اور اندر سے مچھلی ہماری پکے گی نہیں تو میریم پہ کریں گے اچھا جب تک یہ فش ٹرائے ہو رہی ہے ہم آجاتے ہیں اپنی آج کی سیکنڈ ریسپی کی طرف جو کہ ہم بنا رہے ہیں تھائی چکن ویڈ رائز تھائی چکن ایکچلی لیزا تھائی چکن کبابز ویڈ رائز اچھا اس کے لیے میں چکن ٹکا بوٹی لے رہی ہوں ایک پاکٹ اور میرے پاس یہاں پہ وڈن سکورز رکھے میں ہیں اور اگر آپ لوگ کہیں ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کو مانسلوہ کی سہولت نہیں ہے تو پریشانی کی بات نہیں ہے آپ آدھا سے آدھا کلو سے 750 گرامز آپ بول لیس چکن بریس لے لیے گا اوکے پہلے میں انگریڈینٹ سارے سپائسز ڈال کے پھر اس کو کو کھول کے مارینیڈ کر دے گی ہوں ای لیمن جوز 2 ٹیبل سپوون یوگرٹ 4 ٹیبل سپوون گارلک پیسٹ 1 ٹی سپوون سالٹ لکھا 1 ہے لیکن میں ہافٹ ڈال رہی ہوں ابھی وجہ بتاؤں گی کیوں بلیک پیپر 1 ٹی سپوون اوکے پھر ہم ڈالیں گے اس میں سوری کے انگریڈینٹس جس میں ہے تھائی رید کری پیسٹ یہ نمکین ہوتا ہے پلس تکہ بوٹی میں بھی نمک ہے تھائی رید کری پیسٹ پیسٹ 1 ٹیبل سپوون م گرٹ یہ چلا گیا سویر سوچ پیمی م وری دو دو سپوون سویت چیلی سوز 2 تب سپن مختلف حسانسی لیکن بھی ملان خوشی رو جای گا اور اٹیلی کا پامیس آلیو وائل جو لکھاوا ہے کارٹر کا پھر کپ کارٹر کپ ہی جائے گا لیکن ابھی میں ڈالوں گی وان ٹیبل سپون اور جو ٹری ٹیبل سپون بچاوا ہے اس میں ہم شامل کریں گے سٹکس کو فری کرنے کے بہترین تیل ہے اصلی زیتون کو ایکسٹریک کر کے نکالا گیا ہے سپین سے کراچی مگایا جاتا ہے وہیں سے پیک ہو کے یہاں آتا ہے تو ملاوٹ کا کوئی سوال بھی نہیں پیدا ہوتا اور سنت رسول ہے پیارے نبی بیر کو بھی بہت پسند تھے تو آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں اس کو اپنائیے اور ویسا بھی یہ ہارٹ کے لیے بہت فرنڈی ہے شاہ اللہ ماشا اللہ آپ یہاں سبیتے ہیں سبیتے ہیں سبیتے ہیں آپ نے اپنی اچھا ایک بات سنے جب آپ یہ دینر پہ یا لنچ پہ بنائیں گے آپ میری رید کر کے گھنٹا دو گھنٹے بھی چھوڑ دو کوئی ایشو نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بیکر میں ڈپ کر کے کرمز میں لگا کے آپ ریج میں رکھ دو جب تک آپ کو رات میں برانا ہے یا لنچ پہ بنانے جب ہی بھی پھر پرائے پڑھائی میں لیپ ڈالنے سے پہلے ایک دفع پھر سے کرمز میں لگا لیجے گا اس لیے کہ مچھلی پانی چھوڑتی ہے اس کا مویششہ را جاتا ہے نمک کی وجہ سے 11 ڈیوز کی وجہ سے تو آپ کے بیڈ کرمز ساکی جائیں گے تو ایک دفع پھر اس میں لگا کے کرمز میں ڈال کے سرف دلیے مصرف رہا ہے پڑھائی میں کوئی دل بڑھائی میں اور سوری کی لگا ہے ڈال کے سارے اس سے ہی چھوڑی سرف کریں کباب سرب کباب کباب موسیقی موسیقی جی جناب، ویلکم باک دیکھ رہے ہیں آپ ایونی میں چھرین اور یہاں پہ میں نے گرین چھلی گارلک سوس سوری کمپنی کی اسی کے ساتھ اس کو سرف کیا اور تھوڑا سا یہاں میں نے سراشا کیا کھوکر دیا اوکے اکی 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 بہترین پوٹسن پانز ہیں شیف کے زبردست ان کا جو پریشا ککرز ہیں انہوں ہی کار پاکستان میں فرس طائم انویند کیا تھا سٹیل کے برطن لے لیں الیمیونیوم کی لے لیں یہ نانسٹک کے لے لیں شیف بریند زبردست آپ خریدنا چاہیں تو آن لائن بھی جا کے اس کی شاپنگ ہو سکتی ہے مانسلوہ بہترین پروڈکس کتنی آسانی ہے ریلی زبردست آپ نے اس کو کھولنا ہے ہم نے ایتالیا کا پاما سالب ویل اس میں ایک ٹیبل سپون دالا تھا اب کارٹر کپ ٹوٹرل تھانا کارٹر کپ اس باؤت فور ٹیبل سپون تو میں نے ایک اس میں دال دیا تین ٹیبل سپون اس میں دال کے اے بل پین فرائے دے سپورز مارنید کیا ٹکہ بوٹی کو ہم نے لیمان جوز دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپون لیمان جوز چار ٹیبل سپون دہین گارلک پیسٹ وان ٹی سپون سالت بہت تھوڑا ڈالا بکوز ٹکہ بوٹی میں بھی نمک ہے اور پلس ہمارے اس میں بھی نمک ہے تھائے ریٹ کری پیسٹ میں پھر ہم نے نمک ڈالا کالی مرچے وان ٹی سپون تھائے ریٹ کری پیسٹ سوری کمپنی کا پلیز میک شور آپ یہ سارے ساوچز اور پیسٹ اور ملک کوکنٹ ملک اور کوکنٹ کریم جو بھی آپ یوز کریں یو ہفتو ٹک سوری وانا وہ ٹیسٹ وہ فلیور نہیں آئیں جو میں آپ کو چاہ رہی ہوں ریسٹورانٹ سائل کا مزہ دینے کا یو ہفتو ٹیک سوری اچھا سویہ 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 دو ٹیبل سویہ دو ٹیبل سویہ سویہ چیلی سویہ ڈالا اویل کورٹر کپ میسے وان ٹیبل سویہ ڈالا اور اویل کورٹر کپ اب اسمیں جائے گا تین آپ کی کوکنگ بہت ہی زبردست ہے تھانکیو بیتا تھانکیو شیرین آپ آپ سے پوچھنا تھا کہ نان ڈیری پیٹنگ کریم کے بارے میں تھوڑا بتا دیں کہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو وگرہ کیا ہوتی ہے وہ بچوں کو تے سکتے سکتے اس کی کیا کامپنننٹ ہوتی ہے تو ڈیٹیل دی لیکن ڈیری کی ویپنگ میں ایشو کرتی ہے میں آپ بتاتے میری جان ایشو اس طرح کرتی ہے کہ اگر آپ نے اس کو فریج میں پہلے سے نکال کے رکھ دیا اگر آپ نے اس کو یخ تھنڈا نیچے پیالے میں برف رکھیں اوپر پیالے میں کریم ہو اور آپ اس کو بیٹ کر دیں ہماری زندگی گزر گئی اسی کریم میں اب ہم سارے ان چکروں میں پڑ گئے بس یہ پنڈی میں کچھ اچھی نہیں ملتی اس پجا سے نا لیکن کوشش کریں گے پھر اسی کوئی ٹرائی کر دیں کیونکہ نان ڈیری آج کل ملتی ہے لیکن اچھی تو خیر ہے دیکھیں وہ بھی اچھی ہے لیکن پھر میں یہی کہتی ہوں جہاں بچوں کی بات آجاتی ہے نا تو نا کمپرمائز پھر اور فریش کریم کیک وہ بہت شوک سے کھاتے میں بناتی ہاں وہ بچوں کا فیوریٹ ہوتا ہے خوش رہی دیکھیں کیا مسئلہ ہے بہترین دیکھا آپ نے دیکھا 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 اتنی آسانی کر دی ہے مانسلوہ نے بچھا آپ دیکھا بھی جیسی کی کریم کی بات تھی ڈان ڈی بیری ویپنگ خویم آگئی کتنی آسانی کی ہر چیز میں اب ہم اس کو ہٹائیں گے اور اس کے ہم رائس پرائیں گے آسانی کچھا کچھش کروں گی کہ میں پورا ڈال دوں اسلام علیکم علیکم بھی جان چیسی ہے آپ اللہ کا بہت شکر احسان آپ کا شو بہت زبردست جا رہا ہے میں آپ کی بہت بہت بڑی پہن ہوں آپ کا بہت سکتا ہے میں نے بہت سکتا ہے بہت بہت مرد آپ کا سکتانے کا بتانے کا انداز اس میں احسان ہے کہ کول سمجھ میں آجاتا ہے سلوہ الحمدللہ اللہ کا شکر میری کول لگتی نہیں ہے آج پاس کاری میری کول لگیا آپ سے میری بات ہو رہی ہے حقین کیجئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تینکیو بیٹا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت بہت مہربانی خوش رہی ہے اب اپنا دھیر سارا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھتی ہوں آپ کو رکھوں گیا بہت خوش رہی ہے چلیں جی اس کو ہم فرائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اسی میں چھوڑ گوں گی جب تک کہ یہ پورا فرائی ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم بریک پہ جا رہے ہیں یہ جو مسالہ ہے یہی تو اصل جان ہے اس میں سارا ریڈ کری پیسٹ کا مزہ اور ساری سوری سوسس کا تو یہ توڑی ہم زائع کریں گے ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے پاس ٹھیک ہے جی جناب بلکم باک یہ دیکھیں جے ہمارا تھائی چکن کباب بہترین سے ہو گئے اب اسی کی رائس پہ آپ آجائیے رائس کے لیے ہمیں چاہیے ایٹالیا کا آلیف آئل ٹو ٹیبلز اس میں ہم ڈالیں گے انہیں غلطی سے اس میں ڈالتی ہے چپت تھائی ریڈ چلیز آپ کو دکھا رہی ہوں باٹل بہترین یہ اکھی ہوئے اس میں سے چار مرچے نکال کے میں نے اس میں ڈال دی ٹھیک ہے اور اس میں میں بوائل رائس ڈال دی ایک پاؤ چاول ہیں بوائل ابلے چاول آپ سمجھ لیں دو سے تین کپ اس میں غلطی سے مسپرنٹ ہو گیا ہے سیلڈ ڈریسنگ سیلڈ ڈریسنگ نہیں ہے وہ وہ سوری کمپنی کی پیری پیری سوس ہے دو ٹیبل سپون نمک بہت تھوڑا سا بکر سوس میں بھی نمک ہے چاول میں بھی بوائل کرتے بھی ڈالا ہے نمک کوٹوٹی سپون لیمن جوس بیٹر لیمن جوس چاہیے اچھا اس میں میں وہ بھی ڈال رہی ہوں سویٹ چلی سوس کیا مزے کے چاول بنیں گے دو ٹیبل سپون سویٹ چلی سوس دو ٹیبل سپون پیری پیری سوس اور یہ چار مرچیں اس میں سے نکال کے ڈال دیں اور ہرا دھنیا تھوڑا سا بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کریں مکس کریں ریلی ویل نمک پلیز دیکھ کے ڈالیے گا اگر آپ چاول بوائل کرتے باپ نمک نہیں ڈال رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے میں نے ڈالا تھا اس لیے میں نے بہت تھوڑا سا ڈالا ہے اپنا پیارا کلر آگیا ٹھیک ہے ہمارے چاول زیدی ہیں یہ چار لوگوں کے لیے ہے یہ چار لوگوں کے لیے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی موسیقی اچھا یہ ضائع نہیں ہوگا تو اس کا تھائی جو کباب کا مسالہ ہے آپ کو کچھ دیفرنٹ ڈیفرنٹ روز بنایے گھر میں تاکہ بچے جو آپ کے زید کرتے ہیں جو آپ نے دیلیوری کروانے سب ختم ہو جائیں انکہ ٹھیکے جس ٹھیکے تو ٹھیکے یہ جڑ دن اب ہم آجاتے ہیں اپنی فائنل ریسپی کی طرف جو کہ ہم کر رہے ہیں crumb fried wings ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے سب کچھ کلیر کرواتی ہوں اور آپ کا انتظار کرتے ہیں ہم یہ سب صفائی کروا کے اور کریں گے crumb fried wings سٹے وید می ٹھیک ہے 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 موسیقی موسیقی کتنی مزیدار چیزیں آپ دیکھیں الحمدللہ ہماری ٹیبل پہ ڈیفرنٹ نائی اور ایزی کیا مسئلہ ہے کھانا پکانے میں میں روز روز یہی آپ کو کھو بھوک ہوں کچن میں جائیے اللہ تعالیٰ کے نام دیکھیں نروڈ شریف پڑھئے اور فٹا فٹ کھانا بنا لیجئے تیسٹی کھانا کم بھی نہیں ہوگا مزید میں بھی اچھا ہوگا اچھا جی آتے ہیں تیسری ریسیپی ٹرم چکن ونگز چکن ونگز میں نے لیا ہے آدھا کلو اور یہ میں نے لیا ہے سکن والے ٹھیک ہے اور دو ونگ تھے دو ونگ کا اس طرح سے جڑا ہوتا ہے اس طرح سے اس کو میں نے بیچ سے آدھا کر کے ایک ونگ کے دو بیسز بنا لیے ٹھیک ہے ہاف کیجی ونگز ہے یہ اس کو میں جا رہی ہوں مارینیٹ کرنے گارلک چاپ ون ٹیبل سپون ماف کر دیجئے ہوئیزن سوس نہیں ہے آئیسٹر سوس ہے سوری کمپنی کی آئیسٹر سوس ون ٹیبل سپون میونیز 4 تبل سپون سرچہ سوس 2 تبل سپون ہوت والی گرین کپ والی سویا سوس 2 تبل سپون پرمیم والی سویا سوس 1 تیسپون بلاک پیپر 1 تیسپون بلاک پیپر 1 تیسپون 1 تیسپون 1 تیسپون بلاک پیپر 1 تیسپون صال بکرز سوس میں نمک ہے اس لیے نمک ہاف ہے 1 تیسپون گرش رید پیپر 2 تیسپون اچھی طرح سے اس کو آپ کو مارینیت کرنا ہے تیسپون اچھ صال کھنٹ زیادہ ٹائم بھی مل جائے حتی دو گھنٹے چھوڑ دیں ریپیٹ کر رہی ہوں آدھا کلو چکن ونگز لیے سکن والے بغیر سکن کے بھی چل سکتے ہیں اور اس کو ایک ونگ کے دو پیس کر لیے میرینیشن کیا ہے ایک کھانے کا چمچ کٹاوہ لسل آئیسٹر ساوس ون ٹیبل سپون سیراشا ساوس ٹو ٹیبل سپون سویا ساوس ٹو ٹیبل سپون سالٹ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون کرشڈ ریڈ پیپر ہاف ٹی سپون این میونیز فور ٹیبل سپون سب کچھ آپ نے لگا دیا بریڈ کرمز لیں گے اور اس کو ہم بریڈ کرمز میں کوٹ کریں گے اور فرائی کریں گے دیپ فرائی اچھا یہ بریڈ کرمز میرے گھر کے بنے ہوئے اندر دبل روٹی بچ جاتی ہے اس کو سکھا کے میں بنا اس میں آپ کو کوئی بھی بریڈ کرمز چل جائے گا اسلام علیکم بینش اسلام علیکم شیلی ناپا کیسی آپ اللہ کا بہت شکر الحمدللہ بریت سے بات آپ سے بات ہوئی کالیم ہی ملتی تھی جی فرمائیے کیا کہیں گی بس آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ جس طریقے سے ایکسپلین کرتی ہیں وہ تو بہت بھی اچھا لگتا ہے بہت شکریہ بیٹا بڑی مہربانی جی جس طریقے سے آپ ساروں کو جواب بھی دیتی ہیں ریسپیز بھی کمپلیٹ کرتی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے آپ کا پروگرام تینکیو جی تینکیو سو مچ جی اور ایک فرمائش کرنی تھی آپ سے جی ضرور کیجے جی ہیش براؤنز برانا سکھا دیں سوی اریجنال ریسپی ہے ٹھیک ہے ببکل سکھا دیں بہت دفع سکھا چکی ہوں پھر سکھاؤں دیں ساتھ میرے سے میرے سکھو گئے ہاں کئی مسلا نہیں کوئی اشیو نہیں زیری کری تھنکیو تو مچ بہل کام کوئی انڈا و انڈا کچھ نہیں ہے اس میں موسیقی 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 یہ ونگز بھی چار لوگوں کے لئے کافی ہے ونگز تو سب کو اتنے پسند ہوتے ہیں تو آدھا کلو میں صرف چار لوگ کھا سکتے ہیں اور پلیز وہی بات کہتی ہوں سنگل لیئر میں ڈالنا ہے ایک کے اوپر ایک نہیں ڈالیں گے جہاں آپ کو جگہ خالی نظر آرہی ہے وہاں ڈالیے خالی نہیں ہے کڑھائی بھر چکیے چھوٹی کڑھائی چھوڑ دیجئے نیکسٹ ٹرن میں ڈالیے گا بے کار چکیے جی چلیں ہم اس کو ڈال رہے ہیں چھوٹی کڑھائی کر رہے ہیں آپ چلیے بیٹ لکھائی چاہیے موسیقی 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 جی جناب، بلکم بیک دیکھ رہے ہیں آپ ایدنگ ویچھرین اور یہاں پہ میں نے آپ کو کہا ہے نا، اوبرکراؤڈ نہیں کریئے گچھا موسیقی اور اس کو آپ سرف کریں گے سویٹ چھلی سوس کے ساتھ یہ جو میں پاس میری فیوریٹ سوس ہے سوری کمپوری میں تھوڑا سا اس کو اور کرسپ کر رہی ہوں موسیقی 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 بہت نظر کی خرنچی خریسپی اور ان کو آپ کو سرف کرنا ہے کس کے ساتھ سویٹ چلی سوس کے ساتھ اس پہ یا تو آپ اس کو ڈریزل کر لو یا الیک سے بول میں دے دو انتیز جب بھی آپ کوئی چیز فرائے کریں تو ٹکیٹ آؤٹا ہونے ناپکین چار لوگوں کے لیے یہ ہے ریکہ بریک ہے یہ جس پہ آپ ابھی جا رہے ہو دیکھنے اگر آج کی کوئی چیز آپ سے مرس ہو گئی ہو کوئی ریسپی کوئی انگریڈین تو آپ چل کے کچھ کر سکتے ہیں اس کو تین اور ریسپی اس وقت ریکی اپنے آئیں گے دیکھئے ایو دنگوی شیرین جنھ پہ کچھ کریں کیا چکن ویدریز مارینیشن کی اجسا مارینیشن کی چمچے ترکیب اکہ بوٹی کو مارینیشن کے تمام اجسا لگا کر مارینیٹ کر لیں اب چکن کو سکیورس میں لگا کر دس منٹ گرل کر کے نکال لیں پھر ایک پین میں چاولوں کے تمام اجسا مکس کر کے پکائیں آخر میں چکن کو چاولوں کے ساتھ سرف کریں کرامٹ چکن ونگز اجسا چکن ونگز آدھا کلو کٹا لیسن ایک کھانے کا چمچہ پویزن ساوس ایک کھانے کا چمچہ مونیز چار کھانے کی چمچے سراشا سوس دو کھانے کی چمچے سویا سوس ایک کھانے کا چمچہ بریڈ کرمز نمک ایک چاہ کا چمچہ کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ آدھا چاہ کا چمچہ تیل تلنے کے لیے سویٹ چلی سوس سرونگ کے لیے ترکیب چکن ونگز کو آدھا کٹ لیں اب ونگز کو مونیز گارلک پیسٹ ہوئزن ساوس سویا سوس اور سراشا سوس میں مکس کر کے تیس منٹ میرینیٹ کر لیں پھر اس میں تمام مسائلے چکن کو بریڈ کرمز میں رول کر کے ڈی فرائے کر لیں آخر میں سویٹ چلی سوس کے ساتھ سرف کریں ونگلہ دیشی فرائٹ فیش اجزاء ثابت مچھلی ایک کلو میدہ آدھا کپ کون فلار آدھا کپ کون فلیکس چورہ ایک کپ میرینیشن کے لیے اجزاء نمک ایک چاہ کا چمچہ مچھلی پر چلی گالک سوس لیمون کا رس کھوٹی لال مرچ اور نمک لگا کر تیس منٹ میرینیٹ کر لیں اب بیٹر بنانے کے لیے میدہ کون فلار اور پانی مکس کر لیں پھر مچھلی کو اس بیٹر میں ڈپ کریں اس کے بعد اسے کون فلیکس میں رول کر کے ڈی فرائے کر لیں آخر میں گرین چلی گالک سوس کے ساتھ سرف کریں خائے چیکن وید رائز میرینیشن کی اجزاء چکن تککا بوٹی ایک پاکٹ لیمون کا رس تو کھانے کی چمچے دہی چار کھانے کی چمچے لیسن کا پیسط ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ ریٹ کری پیسٹ ایک کھانے کا چمچہ سویا sauce تو کھانے کی چمچے سویچ چلی سوس تو کھانے کی چمچے دیگر اجزا تیل ایک چا تھائی کپ لکڑی کی سیخیں ہس پہ ضرورت چاول کے لیے اجزا ابلے چاول دو کپ تھائی ریڈ چلیز چار ادد کٹا ہرہ دھنیا دو کھانی کی چمچے لیمون کا رس ایک کھانی کی چمچہ زیتون کا تیل دو کھانی کی چمچے نمک آدھا چاہ کا چمچہ سالیڈ ڈریسنگ دو کھانی کی چمچے ترکیب دکھا بوٹی کو مارینیشن کے تمام اجزا لگا کر مارینیٹ کر لیں اب چکن کو سکیورس میں لگا کر دس منٹ گریل کر کے نکال لیں پھر ایک پین میں چاولوں کے تمام اجزا مکس کر کے پکائیں آخر میں چکن کو چاولوں کے ساتھ سرف کریں اجزا چکن ونگس آدھا کلو کٹا لیسن ایک کھانی کی چمچہ پویزن ساوس ایک کھانی کی چمچہ مینیز چار کھانی کی چمچے سراشہ ساوس دو کھانی کی چمچے سویا ساوس ایک کھانی کا چمچہ بریڈ کرمز ریڈ کب سمک ایک چاہ کا چمچہ کالے مرچ آدھا چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ آدھا چاہ کا چمچہ تیل تلنے کے لیے سویٹ چلی ساوس سرونگ کے لیے ترکیپ چکن ونگس کو آدھا کٹ لیں اب ونگس کو مینیز گارلک پیسٹ ہوئزن ساوس سویا ساوس اور سراشہ ساوس میں مکس کر کے تیس منٹ میرینیٹ کر لیں پھر اس میں تمام مسالے چکن کو بریڈ کرمز میں رول کر کے ڈی فرائے کر لیں آخر میں سویٹ چلی ساوس کے ساتھ سرف کریں بنگلہ دیشی فرائٹ فیش اجزاء ثابت مچھلی ایک کلو میدہ آدھا کپ کون فلار آدھا کپ کون فلیکس چورہ ایک کپ میرینیشن کے لیے اجزاء نمک ایک چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ لیمون کا رس دو کھانے کی چمچے گرین چلی گالک ساوس چار کھانے کی چمچے ترکیب مچھلی پر چلی گالک ساوس لیمون کا رس کٹی لال مرچ اور نمک لگا کر تیس منٹ میرینیٹ کر لیں اب بیٹر بنانے کے لیے میدہ کون فلار اور پانی مکس کر لیں پھر مچھلی کو اس بیٹر میں ڈپ کریں اس کے بعد اسے کون فلیکس میں رول کر کے ڈی فرائے کر لیں آخر میں گرین چلی گالک ساوس کے ساتھ سرف کریں موسیقی جب ایسانہ جی جنب لیکم باک کھنے ہیں ایوہم مچھلی اور یہاں پہ آج کی جو ہماری ریسپیز تھی میرا خیل سے اس ہفتہ بہت آسانی quick easy ریسپیز ہیں الحمدلللہ تو وہ آپ کو اچھی لگنی ہوں گے ہمیں بنگلہ دیشی فائد فش بنائی جس میں ہم نے سوری کی ساسیز کی اور یہ ہم نے تھائے کباب بنائے جس میں نے وانس ہلوہ کی تکہ بوٹی اس کی آپ کی پاسہ کر نہیں ہے نو ایشوز آپ حاف کیجی بول لیس چکن لے کی کیوپ میں کٹ کے اور فالو اگزیکٹلی لائک آئی دید ٹھیک ہے میں نے اس کو مرینید کیا آپ کچھی چکن کو مرینید کرو گے اور رائس بناو گے جس طرح سے میں نے بنایا اور سر ویٹ آن در آئیس اور ونگز بھی آپ نے کرم فرائید ونگز آپ کو بنانی ہے پیز ایک ساتھ ہی ڈالیے گا اور ایک چیز اور جو موت سے بلنڈر ہوا ہے میں آپ کو بتا رہیتی ہوں تیل صحیح گرم نہیں تھا میں نے اس کو میرا خواہ سے تھوڑا سا تھنڈے تیل میں ڈال دیا تھا تو اس وجہ سے وہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے وہ ترپنے لگتا ہے کھام سے تو خیال رکھئے تھوڑی تھوڑی ان چیزوں کا ٹھیک ہے چلیں جی انشاءاللہ زندگی و خیر کال آپ سے ملاقات ہوگی شام ساڑھے چھے سے آٹھ بجے تک میرا ساتھ دینے کیلئے آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ہیں اتنی ساری دعاوں دینے کا شکریہ میرے شوق کو اپریشیٹ کرنے کا ریسپیز کو پسند کرنے کا بہت شکریہ خوش رہی ہے میری بھی دل کی گہرائیوں سے آپ لوگوں کے لئے دھیر ساری دعائیں خوش رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دسترخان ایدنگ میں چھرین کی ٹیبل کی طرح ہر روز نئی نئی نعمتوں سے بھرا رکھیں اور ہم سب کو آپ سب کو صحت کاملہ آج لدے تاکہ آپ اس کو کھائیں انجوائے کریں اور اپنے سے نیچے والوں کا ضرور خیال رکھا کریں اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دعاوں میں یاد ہوتی ہے تیک کیر گوڈ نائٹ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی